اسلام علیکم ایسے کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی بچوں اب ہم نے آج اپنا سیون ویک کا آغاز کرنا ہے اور سیون ویک میں جو ہمارا چپٹر ہے اس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے اس کی ہم نے پڑھائی اور وضاحت کرنی ہے آج تو چلیے اب ہم اپنے اس چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں جی بیٹا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے نیم کو ایکسپلین کرتے ہیں جو عنوان ہوتا ہے ہمارے سبق کا اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں پینسل پکڑ لیجئے اور اپنی ریڈنگ بکس کا پیج نمبر سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ پیج نمبر ہے آپ لوگوں کی ریڈنگ بک کا جہاں پر یہ چپٹر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ اپن کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ رائٹ کرتے رہے ہیں ان کے میننگز حضرت حضرت کا کیا میننگ ہوتا ہے جی جناب یا بزرگ یہ کسی کی عزت یا تعظیم کا لقب ہوتا ہے جب ہم نے کسی کی عزت کرنی ہوتی ہے تب ہم اس کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں بین یہ کنیت کا لفظ ہے اور یہ بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ کے جس پر اللہ کی رحمت ہو یہ اس کا میننگ ہے اور قوائد کی روسی جو ہمارے سبق کا عنوان ہے مکمل دیکھا جائے تو یہ اسم معرفہ بنتا ہے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ نام ہے تو یہ اسم معرفہ ہے اب ہر چپٹر کو پڑھنے کی کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جو یہ چپٹر ہے اس کو پڑھنے کی کیا مقاصد ہیں اس چپٹر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے ہمیں واقفیت حاصل ہوگی ہمیں پتا چلے گا کہ جو مسلمانوں کی تاریخ تھی جو ابتدائی تاریخ ہے وہ کیا تھی اسی طرح نظام خلافت اور خلفائے راشدین کے اصاف سے آگاہ ہو جائیں گے کہ جو خلافت کا جو دور تھا اور جو خلفائے راشدین تھے ان میں کیا خوبیاں تھی ہمیں ان کے بارے میں پتا چلے گا تو اس کے علاوہ کیا ہمیں پتا چلے گا جی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے ان کی شان کیا تھی اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دی ہمیں ان کے بارے میں پتا چلے گا ہم اس چپٹر کو پڑھ کے یہ سمجھ سکیں گے کہ جو اسلامی خلافت کی بنیاد ہے وہ جمہوریت مساوات اور عدل و انصاف پر ہے کہ اسلام جو مذہب ہے جو ہمارا دین ہے اس کی جو حکومت ہے اسلامی حکومت وہ کیا ہے کہ اس میں جمہوریت ہوتی ہے مساوات اور عدل و انصاف ہوتا ہے اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو بے مثال اخلاقی جردتیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں پتا چلے گا کہ انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دی تو بچوں اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ دنیا خیر و شرکی لا تعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں اور شرکی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں اچھا جی خیر و شر ساتھ ساتھ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے اپنی ریڈنگ بکس پر ہی جو میں آپ کو میننگ لکھ پاؤں گی خیر و شر خیر کیا ہوتا ہے بھلائی اور شر برائی اب خیر و شر یہ قواعد کی روزے دیکھا جائے تو یہ متضاد الفاظ بھی ہیں اور یہ مرقب عطفی بھی بنا رہے ہیں خیر اور شر کے بیچ میں واو آ گیا ہے تو یہ مرقب کی طور پر دیکھا جائے تو مرقب عطفی ہے اور خیر اور شر ایک دوسرے کے متضاد الفاظ بھی ہیں لاتعداد کیا ہوتا ہے انگنت جسے آپ لوگ گن نہ سکیں شک شک کا مترادف کیا ہے شبہ متعدد مثالیں کئی مثالیں تو اب کیا بتایا ہے ہمیں کہ دنیا جو ہے اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اور ہمیں اس کی کافی مثالیں بھی ہمیں پتا ہے اس دنیا میں موجود ہیں اچھائی کی بھی مثالیں موجود ہیں اور برائی کی بھی یاد رکھنا چاہئے کہ شر کی مثالیں محض اس لئے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں آپ اس لائن کو انڈرلائن کیجئے یہ جو بھی ہم نے لائن پڑھی ہے کہ شر کی مثالیں اس لئے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں عبرت کیا ہوتا ہے سبق حاصل کرنا اور محض کا میننگ کیا ہے صرف کہ اب دنیا میں شر کی برائی کی جو مثالیں ہیں ہمارے لئے کیوں ان کو زندہ رکھا گیا ہے دنیا میں تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں ہمارے لئے ان مثالوں کو دنیا میں رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں ان سے سبق حاصل ہو اور لوگ جو ہیں وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے آمال خیر ہیں اہم اہم کا میننگ کیا ہے جی خاص ذاتی شخصی صفات صفت کی جمع ہے اور اس کا میننگ کیا ہے جی خوبیاں زندہ و سلامت یہ قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے آمال خیر قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے اور اس کا میننگ کیا ہے جی اچھے آمال اب یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی خوبیوں کی بنا پر اگر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اچھے آمال ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے لیکن لوگ اس کی خوبیوں کو یاد رکھ رہے ہیں تو وہ خوبیاں کیا ہیں وہ اس کے اچھے آمال ہیں وہ اچھے کام ہیں جو وہ اس دنیا میں کر کے گیا ہے تو جس کے وجہ سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں خیر ایک چراغ ہے چراغ کیا ہوتا ہے دیا ٹھیک ہے جی جو جہالت گمراہی خودغرضی ظلم اور حوص پلستی کے اندھیروں میں ہدایت سلامتی سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی زمانت ہے اس کو بھی ذرا انڈلائن کر لیجی آپ اب وہ کیا بتا رہے ہیں خیر خیر کیا ہوتا ہے بھلائی بھلائی ایک ایسا دیا ہے ایک ایسی مشل ہے جو جہالت جہالت کا میننگ کیا ہے جی بے علمی گمراہی بے رہ روی خودغرضی مطلب پرستی ظلم جبر اور حوص پرستی کیا ہے لالچی ہونا کہ اب خیر ایک ایسا دیا ہے جو ان تمام برائیوں کوئی جو ہم نے انہوں نے برائیاں بتائی ہیں ہمیں یہاں بے علمی کی گمراہی کی خودغرضی ظلم حوص پرستی لالچی ہونا تو ان کے اندھیروں میں کیا ہے خیر ہدایت محبت کی روشنی پھیلانے کی زمانت ہے زمانت کیا ہے ذمہ دار ہدایت کا میننگ کیا ہوتا ہے رہنمائی سلامتی بچاؤ سکھ آرام محبت پیار کہ بھلائی جو ہے وہ ان تمام برائیوں کو ہٹا کر ان برائیوں کے اندھیروں کو ہٹا کر دنیا میں کیا امن و سکون پیدا کرتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے نمائندہ کیا ہوتا ہے ترجمان چراغ تھے یعنی دیئے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی جو تھے انہوں نے دنیا سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی خاتمہ کیا اور دنیا میں خیر کو پھیلایا جی نیکسٹ پیراغر آپ دیکھئے حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ یک کے بعد دیگری مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے اچھا جی یک کے بعد دیگری کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا خلیفہ اس کا میننگ لکھئے نائب نون الف نا حمزہ بے نائب منتخب ہوئے یعنی چنے گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد کون مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے توسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی تھے تیسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو ان چاروں خلفہ کا جو دور تھا وہ اہد رسالت کے بعد امن سلامتی خلفہ کیا ہے جی خلیفہ کی جمع ٹھیک ہے جی اور اہد رسالت یعنی رسالت کا اہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہد تھا اس کے بعد وہ کیا تھا جی امن سلامتی عدل و انصاف عدل و انصاف قوائد کی روح سے کیا ہے مرقب عطفی اور عدل انصاف یہ مترادی فلفاظ بھی ہیں ٹھیک ہے جی احکامات احکام کی جمع ٹھیک ہے حکم کی جمع احکام اور احکام کی جمع احکامات نفاذ ہوتا ہے نافذ کرنا ٹھیک ہے جی اب وہ بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان چاروں خلفہ کا جو دور تھا وہ امن سلامتی اور اس میں انصاف ہوتا تھا اور جتنے بھی اسلامی حکامات تھے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا جو احکامات ہمیں دیئے تھے ان کو بہترین طریقے سے معاشرے میں لاغو کیا تھا تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے ذرا انڈرلائن کیجئے اس کو بھی کہ تاریخ اسلام قواعد کے روزے کیا بنتا ہے جی مرقب اضافی کیونکہ آپ کو پتہ ہے خے کے نیچے زیر ہے تو زیر بھی جو ہے وہ مرقب حرف اضافت میں آجات علامت اضافت میں آتی ہے اور تاریخ اسلام مرقب اضافی ہے ٹھیک ہے عرصہ اس کا مترادف کیا ہے مدت خلافت راشدہ اس کا میننگ لکھی ہے سچی خلافت ٹھیک ہے جی اب اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں تو یہ جو چاروں خلفہ کا جو دور ہے یہ ہمیں ایک خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے اس کے بعد جب یہ چاروں خلفہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا جی کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا انتشار کیا ہوتا ہے جی میننگ پرا گندگی پریشانی تیتر بیتر ہونا مطلب ہر طرف پریشانی ہو جانا اور بدامنی امن کا نہ رہنا کہ جب یہ چاروں خلفہ اس دنیا سے چلے گئے تب کیا ہوا جی کہ دنیا جو زمانہ تھا وہاں پر کیا ہو گیا جی بدامنی پھیل گئی امن نہیں رہا اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ اس کا مینہ ہے یہاں تک کہ واقعہ کربلا جیسا اندہناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آئے اندہناک کیا ہوتا ہے جی رنج سے بھرا ہوا یا غم سے بھرا ہوا کہ اتنی بدامنی پھیل گئی تھی کہ کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا آپ کو پتا ہے کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تھی اس واقعہ میں اس جنگ میں جو کربلا کے میدان میں لڑی گئی تھی اسلام کو بچانے کی خاطر تو اب تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر محسر آیا کہ جس نے پرہیزگار خلیفہ راشد ہدایت آفتہ محسر آیا دستیاب ہوا محسر کا مطلب ہوتا ہے دستیاب یا حاصل یاد تازہ کر دی یاد تازہ کرنا جی بیٹا محاورہ ہے کہ کسی بات کو کسی چیز کی وجہ سے دوسری بات کو یاد کرنا ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے اہد خلافت کو خلافت راشتہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا اور امدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیح دیتے ہوئے عمر سانی کا خطاب بھی دیا گیا توسیع ہوتا ہے وسط دینا پھیلانا امدہ کا میننگ لکھی ہے بہترین اور تشبیح دینا کیا ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری سے ملانا عمر سانی مطلب عمر جیسا یا دوسرا عمر سانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا تو جب انہوں نے اتنی اچھی جو حضرت عمر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز تو انہوں نے اتنی اچھی حکومت کی ان کا دور اتنا اچھا تھا کہ لوگوں نے ان کو حضرت عمر فاروق سے ملانا شروع کر دے کیونکہ حضرت عمر فاروق کا بھی بہت اچھا دور تھا انہوں نے بہت اچھی طرح سے حکومت کی تھی یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے یہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے خلافت سنبھالی جب انہوں نے خلافت سنبھالی تھی تو پھر اس وقت ان کو اتنے اچھے طریقے سننے اپنی حکومت کو چلایا کہ لوگ انہیں حضرت عمر فاروق سے ملانے لگے تھے جی نیکسٹ پیرا گراف کی طرف چلتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تھوڑا سا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 یعنی کہ 681 بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کی شاہی خاندان میں پیدا ہوئے عیسوی سال کون سا ہوتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہونے والا جو زمانہ ہے اس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے اور ہجری سال کون سے ہے جو مکہ سے مدینہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو وہ والے سال جو ہجرت سے شروع ہوا ٹھیک ہے جی اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے اچھا جی اب حضرت عمر بن عبدالعزیز چھے سو اکاسی عیسوی میں یہ عیسوی تاریخ تھی چھے سو اکاسی سن اور اکسٹھ ہجری اسلامی مہینہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں بنو امیہ ایک خاندان تھا شاہی خاندان اس میں پیدا ہوئے آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور دامات تھے آپ نے تقریباً چالیس برس کی عمر میں سات سو اکیس عیسویں و مطابق ایک سو ایک ہجری میں وفات پائے اب آپ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ کی وفات ہے اس کو نوٹ کر لیجئے آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائے مختصر یعنی بہت کم عمر پائی مگر اپنے ایمان سچائی انصاف پروری دینداری رحمدلی اور لا زوال اخلاقی جرتوں کی بدا سے عبدی زندگی سے نوازے گئے اچھا جی ایمان کیا ہے جی عقیدہ انصاف پروری مطلب عدل و انصاف کرنا دینداری مذہب لا زوال جسے زوال نہ ہو جرتوں بہادری عبدی ہمیشہ رہنے والی زندگی کہ آپ نے بے شک کم عمر پائی لیکن آپ نے اس مختصر سے زندگی میں اتنے اچھے کام کیے آپ نے انصاف سے کام کیا آپ نے رحمدلی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہ لوگ آپ کو آج بھی یاد رکھتے ہیں آپ کے خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرہ باب ہیں کہ آپ نے جو مسلمانوں کے لئے جو بھی خدمات کی وہ ہماری سنہرہ باب یعنی روشن دور ہیں اسلامی تاریخ کا روشن دور ہیں نیکس پیلگراف دیکھئے خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لئے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا کہ جب خلیفہ سلمان بن عبد الملک تھے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں کے لئے ایک نیا جو ان کے پات خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں انہوں نے اس شخص کو منتخب کر لیا نامزد کر لیا منتخب کر لیا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی بیعت کیا ہوتا ہے اطاعت کا اہد لے لینا مگر اس کا نام سیغہ راز میں رکھا گیا سیغہ راز کیا ہے جی راز میں رکھنا یا کوئی چھوپی ہوئی بات تھی کہ کسی کو بتایا نہیں انہوں نے اس بارے میں سلمان بن عبد الملک کی وفات کی بات جب وسیعت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا درج تھا لکھا تھا اور وسیعت کیا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کی جانے والی ہدایت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وسیعت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وسیعت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے جو اسلامی اصولوں کے سرہ سر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے مرضی کیا میننگ کیا ہے جی رضا رائے ہوتا ہے مشورہ سرہ سر مکمل خلاف ہے مطلب الٹ ہے اور ملوکیت کیا میننگ کیا ہے جی بادشاہت کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انکار کر دیا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ یہ مسلمانوں کی رائے جانے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں تاہم لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تاہم کا میننگ کیا ہے جی پھر بھی اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا تاریخ ساز کا میننگ کیا ہے جی تاریخ میں یاد رکھا جانے والا کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے اطاعت کیا ہوتا ہے جی فرما برداری واجب کا میننگ ضروری کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تم بھی اسی کی اطاعت کرو اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری تم پر واجب نہیں ہے جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے کہ جب تم دیکھو کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کر رہا تو تم پر بھی یہ واجب نہیں ہوگا ضروری نہیں ہوگا کہ تم میری بات پر عمل کرو میری باتیں مانو خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی مدو مئیہ کے شہزادوں اور روسہ عمرہ کی طرح فارغ البالی کے زندگی گزارتے تھے قبل کا میننگ کیا ہے جی پہلے کہ جب آپ خلیفہ بھی منتخب نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے آپ بھی آپ ظاہر ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے تھے تو شہزادوں کی طرح اور روسہ روسہ کیا ہے جی رئیس کی جمع اور عمرہ امیر کی جمع روسہ اور عمرہ قواعد کی روح سے مرقب عطفی ہے فارغ البالی کا مطلب ہے بے فکری کی زندگی یا خوشحالی کی زندگی ٹھیک ہے کہ وہ بے فکری کی زندگی گزارتے تھے اور اس کی ایک ادنا مثالی ہے ادنا چھوٹی سی مثالی ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ زیبتن نہیں کرتے تھے زیبتن کرنا پہننا کہ اتنے آپ شہزادوں والے زندگی گزارتے تھے مگر قربان جائے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا اہل سمجھا یعنی قابل سمجھا تو آپ ایک رات میں صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے امیرانہ لباس اور شاہد اور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی امیرانہ لباس قواعد کی روح سے مرقب توصیفی ہے ترک کر کے یعنی ختم کر کے فقیری سادگی اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے پرہیزگاری تقوی نادر نایاب ترسنا یہاں پر اس کا میننگ کیا ہے جی کہ خواہش ہونا شرید خواہش ہونا کہ آپ نے اتنی سادگی اختیار کر لی اور اتنی اچھی زندگی گزاری اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور ایسی مثال قائم کی کہ امت مسلمہ میں آج تک ایسا کوئی دوسرا حکمران نہیں آیا جی بیٹا یہ ہمارے ہاف چپٹر کی پڑھائی وضاحت ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو آپ کی ہوم ورگ دائری بتا دیتی ہوں جو کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اب دکھ ہم نے اس چپٹر کے جتنے بھی الفاظ معنی پڑھے ہیں ان کو آپ نے اپنی خوشخط کاپی پر لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے قواہت کی روح سے الفاظ جو بتائے ہیں وہ بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور جو الفاظ معنی تھے ان کو بھی آپ یاد کریں گے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بکیا جو ہمارا چپٹر ہے اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ